یا عطا عبدالجیلہ یا عطا عبدالجیلہ وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ الْتَّاهِرِنَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ تَائِفَةُنْ لَيْتَفَقَّهُ فِي الْدِّينَ سلوات بھی جئے محمد cemetery عالم محمد پر سلوات بھی جئے محمد سلواتی نائک سرما دیجئے گا محمد وعالی محمد کو اس سے بہتر اندار میں بلند آواز سے ایک سلوات بھیجئے گا ایدان محترم ایک ترتیب سے آپ کو لے کر چل رہے تاکہ شروع سے واضح ہو جائے کہ محکمترین فقہ جو ہے وہ فقہ جعفری اب انشاءاللہ کل تک پہنچ جائیں گے فقہ جعفری نام کیوں پڑا ابھی تو ہم وہی فقہ اسلامی وہی فقہ جعفری کوئی فرق نہیں آپ کو آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں ایک سلسلے سے لے کر آ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا افقہ الناس جس نے جس کو حضور نے متعارف کرا لیا تھا وہ تھے مولا عارفان علی بن نبی طالب علیہ السلام مولا نے اپنے شاگردوں کو تیار کی آج آج ترتیب بتائیں گا ترتیب سے ویسے تو بہت بڑی تعداد لیکن ایسے شاگرد تیار کی جنہوں نے خود فقہ کی کتابیں لکھی جو فقہ کی کتابیں لکھی وہ کتابیں کہاں گئیں کہاں چلی گئیں ایک کتاب محفوظ ہے کتاب جامع یا کتاب علی جس کا ہم نے کل ذکر کیونکہ وہ معصومین کے حوالے رہی ہے اور ایک کے بعد ایک ہوتا یہ تھا کہ جب حملہ کیا جاتا تھا شیعوں کے گھروں پر تو صرف سامان نہیں لوٹا جاتا تھا سب سے پہلے کتابوں کو جلایا جاتا تھا ہر زمانے میں ابھی بتائیں گے آج کے مدلی صاحب کو ہزاروں لاکھوں کتابیں کتاب خانے کتب خانے جلائے گئے یہ اتنا بڑا موجزہ ہے تشیعوں کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا کہ جتنی کتابیں ہماری جلائے گئیں ہوتی نہیں تو ہیں بھی نہیں عالم اسلام میں جتنی جلا دی گئیں عالم اسلام میں نہیں آٹھٹ لاکھ کتابیں جلائے گئیں یہ ایک کتاب خانے کی بات کر رہے ہیں آٹھٹ لاکھ کم سے کم جو مرتضی علم الہدہ کا کتاب خانہ جلائے گئے تو اس میں اسی ہزار قلبی نسخے تھے اسی ہزار قلبی نسخے یہ حال ہوا اور اس کے باوجود میں نے ارس کر دیا کہ مضبوط ترین فقہ جو ہے وہ ہماری فقہ ہے مضبوط ترین باقی کا تو حال ہی نہ پوچھے نا وہ ہم نے ایک رفعیدین کا مسئلہ کل بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کتنا ماہ مسئلہ پڑھاوائے رفعیدین کا ہماری ہی تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہماری کوئی مسئلہ کیوں بنیات ماسومین نے رکھی یعنی ہم نے جو بھی احکام لیے وہ راہ راست کہاں سے ہمارے پاس سے آرہے ہیں ہمارے پاس کہاں سے آرہے ہیں ماسومین سے آرہے ہیں پہلا جو فقہ لکھنے والا ہے ماسومین کے علاوہ جس نے سب سے پہلے فقہ لکھی وہ صحابی رسول جنابِ ابو رافع یہ ابو رافع ہجرت میں بھی ہیں غزوات میں بھی سب میں ساتھ رہے ہیں حضور کے ساتھ بھی حضور کے بعد مولا کے ساتھ مولا نے ان کی صلاحیتیں دیکھتے ان کو فقہ کی تعلیم دیتی اور ان کو لکھوائی تھی تو ان کی کتاب کا نام موجود ہے کتاب نہیں ہے لیکن کتاب کا نام موجود ہے تاریخﷺ ہمیں ان کی کتاب لکھی تھی کتاب سننے وال احکام وال قضایا یہ ان کی کتاب کا نام جو انہیں مولا نے املا کرائی اور ان لکھی یعنی پہلا فقیح بازابتہ جس کی کتاب وجود میں آئی وہ مولا کے زمانے میں آگئی مولا نے لکھوا جی تھی کتاب اب آئیے جناب سلمان فارسی ہم تو بھئی سلام اللہ کہیں گے کسی کو اچھا لگے بورا لگے ہے نا ہم کہتے ہیں سلام اللہ ان کو جناب سلمان فارسی جناب سلمان فارسی کے چھوٹے چھوٹے رسالے تھے غائب کر دئیے گئے جلا دئیے گئے لوٹ لے گئے جس برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہ سکے جناب مدر غفاری ان کی کتاب الخطبہ کے نام سے خطبہ الخطبہ الخطبہ کے نام سے کتاب ان کی تھی جس میں انہوں نے حضور کے اور مولا کے کلام کو جمع کیا تھا نیتہ جمع کر سکتے تھے کہاں ہے نہیں معلوم لیکن کتاب کا نام موجود ہے کتاب کا نام موجود ہے ابو رافع کے بیٹے عبید اللہ ابن عبی رافع مولا کائنات کے کاتب تھے یعنی مولا کائنات جو خطو کتابت کرتے تھے نا اس خطو کتابت کو لکھنے والے تھے کون عبید اللہ ابن عبی رافع اب کیونکہ ابن عبی آ گیا تو ابن عبی آ جائے گا وہ عبی رافع کی بیٹے اب یہ نحف کا قائدہ ہے کہ وہ ابن کے بعد جب آئے گا تو عبی ہو جائے گا جیسے علی ابن عبی عبی طالب اور خالی کہیں گے تو عبو طالب خالی کہیں گے تو عبو عبد اللہ لیکن جب زیارت پڑھیں گے تو السلام علیکہ یا ابا ابا ہو گیا کیا ہو گیا ابا منصوب ہو گیا بہرحال یہ زیارت ہمائے بچے پڑھتے ہیں تو بہت بار ٹوکا ہے لیکن ان کو کہا ہے کہ بیٹا سارا دیکھ لیا کرو اول سے آخر تک زیر زبر سپیکر پہ جا رہی ہوتی ہے دوسرے ہس رہتے ہیں ان کے عربی صحیح نہیں ہے زیر زبر بھی ان کے ٹھیک نہیں ہے یہ معلوم ہونا ہے کہ ابو عبد اللہ کہا پڑھنا ہے ابا عبد اللہ کہا پڑھنا ہے اب الفضل کہا پڑھنا ہے اب الفضل کہا پڑھنا ہے اب الفضل کہا پڑھنا ہے ٹھیک ہے صلوات بھی جئے محمد و حالِ محمد آپ سب جئے ہیں جب زیارت پڑھیں گے تو کیا کہیں اسلام علیکی یا اب الفضل ابا یہ یا جو ہے نا حرف ندا اس نے اس کو زبر دے نصب دے دیا اس کو کہتے Surprise زبر بنا دیا اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہے اسلام علیکہ یا امیر الرے پہ زبر آگیا یہ یا حرف نیدہ ہے یا حرف نیدہ نہ ہو تو کیا کہیں گے امیر المومنین اگر کسی دوسرے معصوم کا نام لے کہیں گے یبنا امیر اب دیرے لگ کیا ہے نا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومن کی عربی ہے اس لئے بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا زیارات کو خوب اچھی طرح پڑھا کرو کسی سیکھ لیا کرو خالی لہجے کا اچھا ہونا کمال نہیں ہوتا صحیح پڑھنا کمال ہوتا ہے سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر اچھا یہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں میں عمومی بات آپ سب کے لئے کر رہا ہوں سب ہی ما شاء اللہ پڑھتے ہیں شوقیں پڑھنا بھی چاہیے تو ابو رافع کہا نا میں نے تو خالی ابو رافع کہا اب عبید اللہ ابن ابھی اب سمجھے ہیں انہوں لوگ کہیں گے کبھی ابو رافع کہتے ہیں کبھی ابھی رافع کہتے ہیں وہ مجبوری ہے کہنا پڑے گا ابھی رافع ابن لگ گیا عبید اللہ ابن ابھی رافع نے انہی ابو رافع کے بیٹے ہیں عبید اللہ عبید اللہ جو تھے یہ مولا کی کاتب بھی تھے تو ان کو بھی لکھوائی فقہ لکھواتے تھے بڑے شوق سے چیزوں کو لکھتے تھے مولا ان کی بھی کتاب غائب ہو گئی کتاب الفقh تھی غائب ہو گئی مولا لکھاتے تھے واقعا جناب 2016 مسام تامار نے تو بہت جمع کیا آپ جانتے ہیں مسام تامار کو مولا جالے جاتے تھے میں گفتگو کرتے تھے مسام تامار کی پاس بیٹھ یاتی تھے تو انہیں نے مولا کے احکام کو جمع کیا تھا کہاں گئی کتاب نہیں معلوم جناب سلمان فارسی نے جمع کیا کہاں گئی مسام تامار نے جمع کیا نہیں معلوم ہاں کمیل ابن زیاد تو جن کے محفوظ رہ گئے اساسے وہ آپ کے پاس ہیں علم سے متعلق جو گفتو کی کمیل کے ساتھ جناب کمیل کے ساتھ وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس جناب کمیل کی ساری گفتو کو ہمارے پاس موجود ہے ان کے روزے پہ بھی جاؤ تو سارے کلام لکھے ہوتے ہیں مولا کے جو جو کمیل یہ کرو کمیل وہ کرنا کمیل ہے نا موجود ہے پھر ہے اسبق ابن نباتہ مشہور اسبق ابن نباتہ کا نام آپ دیکھیں گے کہاں نحج البلاغہ میں جا بجا ان سے بہت سارے خدبات نقل کی ہیں جناب اسبق ابن نباتہ اسے بہت سارے خدبات ان سے نقل کی اور اسبق ابن نباتہ نے کتاب لکھی تھی کتاب السنن والاہکام والقضایہ یہ کتاب جناب اسبق ابن نباتہ نے تحریر کی تھی مولا کائنات کی جناب اسبق ابن نباتہ کی کتاب کا نام تھا عجائب احکام امیر المومن عجائب وہ کتاب تھی ابو رافع کی کتاب السنن والاہکام والقضایہ وہ تھی ابو رافع کی کتاب اور یہ کتاب تھی اسبق ابن نباتہ کی عجائب وہ احکام امیر المومن یعنی امیر المومن کے عجائبات احکام کی عجائبات اس زمانے میں لکھی تھی ان کے سلامات لیے محمد آل محمد پر یعنی ایک ترتیب آ رہی ہے نا ایک ترتیب امام حسن علیہ السلام نے ایک سو اکتالیس تعلیم تو پتہ نہیں کتنوں کو دی تھی آپ کے ایک سو اکتالیس شاگردوں کا ذکر ہے امام حسن علیہ السلام جنہیں آپ نے فقہ کی تعلیم ہماری یہ مشکل یہ ہوگی نا کہ اب جیسے میں ابھی یہ پڑھ رہا ہوں مجلے آدھس ہو جائیں گے اور میں بھی کوشش کروں گا جیسے لئے یہ ختم کر دو ہماری یہ مسئلہ ہو گیا خوشکی طریقہ اب ظاہر ہے کہ کوئی عالم یہ رسک نہیں لے گا کہ یہ ساری باتیں بتاؤ کیا بتاؤ اس ہو رہا ہمارے میں ان کو پہ کیا بتاؤ تو وہ ہی بتایا گا جس میں جا گرے ہوں گے لوگ سمجھ میں آرہی یہ بات لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے بچوں کی معلومات جس معاملے میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں کہ ان کو پورا مسلح ہونا چاہیے نظریاتی طور پر کہ نہیں ہماری فقہ کی کتنی مضبوط تاریخ ہے جتنی مضبوط تاریخ کسی کی ہے ہی نہیں یعنی ہم ہر زمانے کو تسلسلے لے کر چل سکتے امام مولا عارفان پھر امام حسن اور جناب سیدھو شہدہ کے شاگرد جن کو آپ نے تعلیم دی ایک ہزار کتنے ہیں ایک ہزار اور چوتھے امام بہتا آپ اتنے ہی جانتے ہیں کہ 35 سال خون کے آنسو روتے رہے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کر چوتھے امام نے کتنا بڑا کام کی بہت دو کام بتا دوں ایسے دو معصومین کے کارنا میں کون بتا سکتا ہے صرف دو کام بتا رہا ہوں آپ چوتھے امام پہلا کام امام نے یہ کیا کیونکہ جانتے ہیں کہ میرے دو بیٹوں کو موقع ملے گا پانچویں امام کو اور چھٹے امام کو نہ اس سے پہلے کسی کو موقع ملے نہ اس کے بعد دو کو موقع ملے گا تو ان کے لئے بنیادیں فراہم کرنا ہے کہ کس بنیاد پہ نشیب ہے یا علیہ ایک بار بلند آواز سے سلوات انائیت فرما دیجئے اجازت جب لا اجازت آپ کی اب یہ گزارش کریں گے آپ سے کہ تھوڑا تھوڑا سا روزانہ آپ میرا بھی پسندیدہ جملہ ہے آپ کا بھی پسندیدہ جملہ ہے تھوڑا تھوڑا سا سمنٹ آئیں گے مجھے بڑی آسانی ہو جیگہ آجائی 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 میری خاطر آگے آجائی یہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں آئیئے ذرا سا آگیا آجائی مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں بھئی آپ میری بات سننے والے ہیں مجھے محبت کرتے ہیں تشریف لیا ہی آگے تھوڑا سا آگے تشریف لیا ہی جزاک اللہ مل کر بلند آواز سے ایک سلوات اور انائیت فرما دیجئے گا اب چوتھے امام نے دو کام ایک کام بنیاد یعنی بنیاد ایسی ہونی چاہیے کہ قیامت تک بنیادیں مضبوط رہیں اور لوگ اس سے وابستہ رہے اس پر جب عمارت بنے گی تو مسئلہ نہیں ہے حملہ ہوگا نا عمارت پہ کبھی کوئی دروازے توڑ دے گا مسئلہ کبھی کوئی کھڑکیاں توڑ دے گا کبھی کوئی دیوار کو ڈیمیج کر دے لیکن بنیادیں موجود ہیں خانہ کعبہ بنیادیں تھی نا بھئی جناب آدم کے زمانے سے بنیادیں تھی انہی بنیادیں جناب عبراہیم علیہ السلام نے کوئی نیا گھر دوڑی بنایا ہے نیا گھر نہیں بنایا قرآن گواہ ہے نا وہ تو نشان تو پہلے تھا انہی بنیادوں پہ دیواروں کو اوچھا کیا ہے تو بنیادیں تھی تو بنا ہے نا خانہ کعبہ ہے نا بنیادیں تھی تو بنا ہے تو چوتھے امام نے بنیادیں ڈالی کہ بنیاد مضبوط ہوگی تو قیامت تک کوئی آندھی آئے طوفان آئے زلزل آئے سہلاب آئے بگار نہیں سکتا دین کا اصل تو وہی دین ہے نا ہماری فقہ ہمارا دین ہے نا دین اسلام ہے تو بنیاد بنیاد کیا مضبوط کی کہ لوگوں کو پیتیس سال میں کربلا سے جوڑ دیا پیوست کر دیا وہ جو آپ سنتے ہیں خون کیا حضور ہوتے رہے نہیں کربلا کربلا ہر قدم پہ کربلا وضوح میں کربلا بازار میں کربلا قصائی کی دکان پہ کربلا ہر جگہ کربلا خانہ کعبہ کے سامنے کربلا عرفات میں کربلا منا میں کربلا رو رہے ہیں واقعہ رو رہے ہیں واقعہ بیان کر رہے ہیں یعنی اتنا مضبوط کر دیا اور ہمیشہ کیلئے بتا بھی دیا کہ کربلا کے مکتب سے مدرسے سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہوگا اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا یاد رکھے گا یہ تشیعہ کا افتخار ہے اسی لئے جتنے ہمارے دینی مرکزیں بڑے بڑے ہیں حوضہ علمیہ وہاں سب سے زیادہ ازاداری ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھے گا سب سے زیادہ نجف چلے جائیے ارے عام دنوں میں چلے جائیے آپ عام دنوں میں سب سے بڑا مرکز ہے نا حوضہ علمیہ نجف ہے سب سے بڑا اور ہمیشہ سے نہا ہے جا کے دیکھئے وہاں پہ ازاداری کیوں وہ جانتے ہیں علماء کہ ان کو کربلا سے جوڑ کے رکھنا ہے یہ کربلا سے ہٹے وہی خوشک مقدس بن جائیں گے کیا بن جائیں گے خوشکے بن جائیں گے خوشکے کربلا حوضہ علمیہ ہے اب اس کے لئے تو کہنے سورت کو چراغ دکھانے کو ترادف مشہد حوضہ علمیہ عزاداری کیسی ہے اور آتھ فی زمانہ قم کتنا بڑا مرکز جہاں سے انقلاب آگیا کتنا بڑا مرکز کوئی دن ایسا نہیں جہاں حوضہ علمیہ قم میں عزاداری نہ ہو رہی ہو ماسو میں قم کے حرم میں عزاداری نہ ہو رہی ہو اور آپ وہاں پہ چلے جائیے مجھے پہنے کی کوئی ضرورتی نہیں جاگے خود چیک کر لیجئے جب مجلس ماتم ہوگی آپ کو وہ پڑھ رہا ہے زاکر آم صاحب کھڑا ہوا نیچے جو بیٹھا ہوا مجھے آپ کو کالے مامے بھی نظر آئیں گے سفید امامی بھی نظر آئیں گے سب بیٹھے ہوئے نیچے کیوں وہ جانتے ہیں نا کہ کربلا سے ہٹ کے ہمارا مکتب کچھ نہیں ہے ہمارا مدرس ہمارا مکتب ہماری دانشگاہ جو کچھ بھی سیکھنا ہے کربلا سے سیکھنا کربلا سے ہٹ کے جو بھی پڑھو گے پتہ نہیں کیا بنا دے گا امام زمانہ کا سپاہی نہیں بنتا ہو سمجھ بھی آرہی یہ بات سلوات دیجئے محمد آل محمد پر کون سپانی بوتل دکھا ہاں پاک ٹھیک ہے پاکستان سلوات دیجئے محمد آل محمد پر تو سمجھ بھی ہے کہ کربلا سے جوڑ کے رکھا کربلا سے بنیادیں مضبوط کرتی تاکہ قیامت تک مدرسہ جو وابستر ہے کربلا سے وابستر ہے حسین کے ساتھ حسین نے دین بچایا کس نے بچایا دین دین بچایا کربلا میں تو دین بچا ہے کربلا سے ہٹ کے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا اور خالی زبانی جوا شریعت بچایا دی کیا بچائی ہے شریعت جس کے میں بات کر رہا ہوں فق بچائی ہے شریعت بچائی یہ بچائیے ونہا تو پامال کر دیا تھا اس سرے احکام کو جتنی طہارت مذہب اہلِ بیت میں کسی اور مذہب میں ہے نہ جنت میں کوئی غیرِ متحر داخل ہو سکتا ہے نہ قرآن کو کوئی غیرِ متحر مس کر سکتا ہے یہ ہے اہلِ بیت کے ساتھ وابستہ ہونے کی پہلی شرط کیونکہ وہ طاہر و متحر ہیں خود بھی پاک ہیں جو ان کے ساتھ مس ہو جائے یا ان سے مل جائے وابستہ ہو جائے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں وہاں بھی کون داخل ہوگا متحرون اور قرآن کے لئے کیا لا يمستحو اللل متحرون تو سمجھ میں آرہی ہے بات کہ جتنی طہارت پاکیزی کا لحاظ ہماریاں ہے کہیں بھی نہیں کیونکہ تاہرین کا مذہب ہے متاہرین کا مذہب پہلی شرط یہ کہ پاک و صاف ہو گیا ہو جیسے مسجد پہ پاک و صاف ہو گیا آتے ہو ایسے فرشیاضہ پہ بھی پاک و صاف ہو گیا ہو سلوات بیری محمد آلِ محمد پر چلیے آپ آمادہ ہیں تو زمناً فقی مسئلہ بتا دیتا ہوں ایسے موقع پہ میں بھی نہیں چھوڑتا مسئلہ بتائے بغیر اور خاص طور پہ میرے اس تمام ازادار ازادار سے مناسب آگئے اس میں اب وہ آج کے تقسیم بندی کیوئے ماتویں الگ تو بھلا نہ کوئی نہیں بھائی ازادار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری خوبیاں ہوتی ہیں مجلس پڑھنے والا ہو سننے والا ہو ماتم کرنے والا ہو چپل اٹھانے والا ہو اسکاوٹ ہو اور ڈیوٹی کرنے والا ہو انتظامیہ کا آج بھی ہو آپ کو تورک کھلا رہا ہے پانی پھلا رہا ہے سمجھ گئے نہ مجھ میں کوئی سرخاپ کا پر لگائے نہ آپ میں کوئی سرخاپ کا پر لگائے ازادار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی ڈیوٹی سب بجا لا رہے ہیں تو کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے خامخہ کا رو بنا ڈالا کرو ایک دوسرے کے برگم میں اتنا بڑا ہم ہے چیمپئن آباد ہو گئے وہ چیمپئن بن جاتے ہیں ماں ہم بڑے چیمپئن ہیں کوئی نہیں معصوم بچے سے لے کے اور جتنے بزرگ بیٹھے یہ دروازوں پر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں سب ازادار 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 بس ازادار ہے یعنی اس میں ساری صفات جمع ہو گئیں جتنی صفات ہیں وہ خود بخود ازادار کے اندر جمع ہو جاتی ہیں ازادار کہہ دینا کافی ہوتا ہے سلاबات میری محمد آل محمد پر زیارت fert لیکن اب میں یہ باتیں کہتا ہوں بُرا بنتا ہوں بُرا بلا کہتے ہیں لوگ مجھے لیکن میں نہیں بتا ہوں کون بتا ہے زیارتوں میں معصومین کا نام لکھا ہوتا ہے کی نہیں لکھا ہوتا لکھے ہوتے ہیں کی نہیں آپ خود بتائیں علم پہ نام لکھا ہے تابوت پہ نام لکھا ہے ذریع پہ نام لکھا ہے لکھے ہوئے نام ہم جلوس میں چل لیں ذل جناب پہ چادر ڈالی ہوئے نام لکھے ہوئے نا فاطمہ محمد علی فاطمہ حسن حسن لکھا ہے نہیں لکھا ہے اب یہ مسئلہ نہیں بتاؤں لوگوں کو کہ خدا کے بندوں بغیر وضو کے بغیر طہارت کے معصوم کے نام کو چھونا حرام ہے جیسے اللہ کے نام کو چھونا حرام جیسے قرآن کو چھونا حرام ہے بغیر وضو کے نہیں بتاؤں یہ مسئلہ زدہ روکو اس لئے کہتا ہوں کہ با وضو آیا کرو فرشی ازا پہ جلوس میں جاؤ گھر سے وضو کر کے جاؤ کیوں زیارت آئے گی چومو گے نہیں چومو گے چومو گے نہ ہاتھ لگے گا نہیں لگے گا سواجیب آگیا مسئلہ یہ ہے فق 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 اس لئے فق پہ زور دیتا ہے ہر معصوم کہ اگر تمہیں فق نہیں معلوم تو اچھے کام کو بھی غلط کر رہے ہوگے کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی نے بتائی ہی نہیں ہے بتائے گا تو برا بن جائے گا مسجد میں کیا مسئلہ لے کے بیٹھے تھے آج کو تو بڑے بکرات بھی آگئے جگادری بھی آگئے یہاں سے بیٹھ کے ساری باتیں کریں مسجلس میں یہ بات نہ کرو مسجلس میں وہ بات نہ کرو جب تماشا ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا بنا دیا لوگوں نے ملغو بڑا بنا کے رکھ دیا ہر چیز کو سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر اپنے خیالات کو اپنے خیالات کو مذہب حقہ بنا کے پیش کر رہے ہو جن کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا دور دور کا مذہب سے ہمارے سمجھ میں آئی ہماری بات چلیے اب معلوم ہو گیا کہ فقہ کی کیا ہمیت ہے یعنی زندگی میں ہر قدم پہ آپ کو اتنی سی بھی ضرورت ہے کہ مجلس کے فرش پہ بھی جارے بغیر وضو کے آنا کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں بہت بتا رہا ہوں حرام نہیں ہے فرج عذاب پہ آنا لیکن اگر آپ نام لکھا ہے معصومی کا آپ شانشین میں گئے ہیں محمد لکھا ہے علی لکھا ہے حسن لکھا ہے حسین لکھا ہے فاطمہ لکھا ہے تو بھائی ہاتھ نہ لگاؤ دور سے زیارت کرو اب مسئلہ حل کر دیا میں نے کہ فرش عذاب پہ بغیر وضو کے آنا حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے جلوس میں بغیر وضو کے جانا ناجائز نہیں ہے ٹھیک ہے پوری سمجھا رہا ہوں پورا مسئلہ پورا مسئلہ تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے جا سکتے آپ جلوس میں جائیں جلوس میں جائیں مجلس میں کہیں بھی جائیں بغیر وضو کوئی حرق لیکن جب نہ ہاتھ لگائیں گے تو وضو ہونا چاہیے کہ نہیں اگر آپ کی سمجھ میں آگیا مسئلہ تو آپ کی سلوات کی آواز بتا دیگی مجھے کہ ہاں تو عزیزوں آپ سے محبت ہے تو یہ باتیں کرتے ہیں نا بھائی اور پہلے علماء بھی یقین مانے یہ ہی بتاتے تھے یہ بزرگ بتانے کیوں وہ خاموش رہتے ہیں وہ جو ہمارے بزارے علماء تھے بزرگ تھے بڑے بڑے وہ کیا بھائی یہ ہی تو سیجر سے بتائے کرتے تھے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہی بھی یہ کہتے تھے ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا کون بتائے گا یہاں تو میں کیا عرض کروں کہ انہی کو نہیں پتا ہوتا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے آگے بتانا لوگوں کو سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر پہلے یہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج کا مضمون بہت خوشک ہے یقین جانی ہے لیکن میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اچھا میں اس لئے اعتباران سے پڑھ رہا ہوں خوشک ہے کیونکہ آپ ہمیشہ سے مجھے سن رہے ہیں اور مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہوتے سونے والے سے تو اس کو سونا ہے سو جاؤ آرام سے پڑوس ہی پہ نہ گرنا ونہ دو آدمیں ڈیسٹرب ہو جاتے ہیں یا ایک اور بلند آواء سے سلوات انہائیت فرمائیت اچھا اس کی وجہ کیا ہے اب میں کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کو لے کر آگے چل رہا ہوں آج میں بتاؤں گا چوتھے پانچویں امام کے وہ شاگردوں کے نام اہل سنت شاگرد سیہائے ستہ کے راویوں کے نام اب وہ جوانی والا میرا حافظہ نہیں ہے جو وہ بچے یہی پہ کہا کرتے تھے میں پڑھتا تھے کہ مولانا کا حافظہ کیسا ہے ڈیٹر سو نام یاد کر کے آ جاتے ہیں وہ جب امیر مختار امام ملکیت وغیرہ پڑھتا تھا لیکن اب ایسا حافظہ نہیں تو اب وہ کیا ہے کہ میں نام لکھ کے اس لئے لائے ہوں کہ آپ تک پہنچا دیے جائیں ریکارڈ ہو جائے گا نا ایک بات جب اس کو سننا ہوگا سن لے گا اگر زبانی پڑھوں کو کچھ آ جائیں گے کچھ بھول جاؤں گا پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ میں گھر جا کے سوچوں گا ہو یہ نام بھی بتانے تے بھول گیا یہ نام بتانے تے بھول گیا یہ نام بتانے تے بھول گیا لہذا خوشک مضمون ہے تو تھوڑا سا جلدی جلدی آپ کو لے کر چلیں گے ایک سلام آت بھیجئے محمد آلے محمد پر آج اور اس کی وجہ یہ ہے نا اس کی وجہ ہے کہ آج میں پانچ میں امام تک یوں شاگردوں کے نام بتا رہا ہوں کل سے پھر ہم داخل ہو جائیں گے باقیدہ فقہ جعفریہ ابھی بھی وہی بتا رہا ہوں لیکن فقہ اسلامی نام چل رہا ہے نا مولا کائنات کے فتوے بتا دیئے آپ کو مسائل بھول کے شاگردوں میں تک وہ چل رہا ہے نا اب یہ نام جعفریہ کیسے پڑھا نا اب اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم پہنچ جائیں گے ایک سلوات بھیجئے محمد آلے محمد پر اب دیکھئے چوتھے اور پانچویں امام کے کوئی شاگرد ہیں جو سیاہ ستہ کے راوی ہیں روایات لیں انہوں ان سب سے روایت لیں لیکن اتنی احتیاط کی ہے کہ ان سے روایت ہوتاں لیں انہیں سقہ بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں ان کو محتبر مستنصب لیکن بڑی احتیاط یہ کی کہ اہل بیت کے فضائل میں کوئی روایت نہیں لیں سمجھ گیا روایتیں لیں ان سے وہ اہل سنت ہیں ان سے روایتیں لیں مگر وہ روایت نہیں لیں اتنی احتیاط کی ان حدیث تدوین کرنے والوں نے محدثین نے گیا غلطی سے کہیں کوئی روایت ایسی نہ آ جائے جو اہل بیت کی فضائل اتنی احتیاط کرنے کے باوجود اتنی حدیں کھینچنے کے باوجود چند حدیثیں چند چند گنتی کی آگئے کہیں تین کہیں چند کہیں پانچ کہیں گیارہ اس سے زیادہ جائے ہزاروں میں یہ آئیے بھائی لیکن یقین مانیے اب رو رہے ہیں کہ یہ تین چار بھی کیوں آ گئیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہی چار پانچ حجت بن گئیں وہ چار پانچ کیا بنی جیسے کل میں نے بتائی کہ انہی تارکن فکم سقلین والی حدیث گلے پڑی ہوئی ان کے آج کل کے یہ کیا ہوئی یہ کہاں سے ہماری کتابوں میں آگئی کیوں اب اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا کہاں سے لائیں ان کے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عجیب لوگ ہیں امام شافی ایک فقہ کے مالک بانی ہے نا فقہ شافی آپ جانتے ہیں کروڑوں ماننے والے ان کے اس علاقے میں نہیں دوسرے علاقوں میں کروڑوں ماننے والے ہیں شافی اور کروڑوں ماننے والے ہیں امام مالکی کے یہ پورا آپ کا آدھا سے زیادہ میڈلیسٹ مالکی ہے ایمیریٹس سمیت کبھی سرچ کیجئے گا شیخ زید کی نماز جنازہ نکالیے گا شیخ زید کا جب انتقال ہونا ہے شیخ زید من سلطان الناحیان کا جب انتقال ہوا اس کی نماز جنازہ نکالیے آپ گہران ہوئے سباہت کل کے پڑھے ہمارے لوگ بڑے خجور ہیں تو سارے شیعہ نکلے وہ میں نے کہا خدا کے بندے شیعہ نہیں ہیں یہ مالکی ہے کیونکہ مالکی ہاتھ کھول کر نماز تو ہمارا مسئلہ بھائی ہر جگہ مل جائے گا فقہ امام صادق و مذاہب اربع کمال فقہ جعفریہ کا یہ ہے کہ فقہ جعفری میں جو بھی مسئلہ ہے وہ چاروں میں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا سمجھ میں آگئی بات کہیں نہ کہیں ملے گا ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والا رفع یدین کرنے والا دعا قنوط پڑھنے والا یہ سارے مسئلے اور بھی جتے مسئلے روزے روزے کے سب سب مل جائیں گے آپ کو سب ملیں گے ہمارے مسئلے سب جگہ مل جائیں گے آپ کو یعنی ہر جگہ حتی کہ جو وہاں نہیں ہوں گے وہ اصلاف میں مل جائیں گے اصلاف یعنی اہلِ حدیث جن کو اخباری کہلیجے اہلِ حدیث کہلیجے وہاں پہ من کے تین چار گروپ بن گئے اصلاف بنے اہلِ حدیث پھر اس میں سے ایک اور نکلا پھر آج کل بھی سنا ایک اور بھی نکلا جماعت المسلمین وہ ان سب سے آگے والا ہے ماشاءاللہ سلوات بھیجئے محمد آلِ محمد پر بلند آواز سے میں درہا سا پانی پھولوں بلند آواز سے ایک سلوات بھیجئے اصلاف 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 چلیئے آپ نے نعرہ لگایا تو میں آپ کو وحی پھر لے کے چلتا ہوں امام شافی عرض کر رہا تھا ناف سے فقہ کے بانی ان کے اوپر الزام لگا لیا تھا رافضی ہو گیا کیا الزام لگایا رافضی ان کا دیوان اچھا جو دیوان میں وہاں سے خرید کر لیا تو سن دو ہزار کی بات ہے شاید مکہ میں جب حج پہ لیا تھا وہاں سے لے کر آیا اس میں کوئی حاشیہ نہیں ہے نا نیچے کسی شارہ نے حاشیہ نہیں لگا سیدھے سیدھے شیر لکھے ہوئے ان کے نا تشریف ہی نہیں کی اور نیچے کوئی حاشیہ بھی نہیں لگایا اپنی طرف سے یہاں کے جو ہے نا وہ بہت آگے بغضِ علی میں یہاں سے جو میں نے خریدہ ایک جہلم سے خریدہ ایک کراچی سے خریدہ ایک کبیر والا کبیر والا کا چھپا ہوا تو کہیں اور کہے لیکن خریدہ میں نے کبیر والا وہاں اوف 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 جہاں اس نے اہلِ بیت کی شارہ میں شیر لکھے نیچے کمال کا بغض نکال رہا ہے وہ وہ تعبیلیں کر رہا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں اور میں خوش ہو رہا اندر ہی اندر کہ چودہ سو سال سے علی کا نام ان کے لئے کیا مصیبت بناوا ہے مصیبت یا تو وہ پھر ہمارے دوست کو میں نے بھیجا میں نے کہے طرح تعویلیں تو پڑھنا بھائی یہ تمہارا مولوی کر رہا ہے تعویلیں طرح یہ تعویلیں وہ بچارہ شرمندہ ہو گیا کہتا ہے یار بڑے بدبخت لوگ ہیں وہ سیدھا سیدھا فضائل لکھ رہا ہے علی کے اور اہلِ بیت کے اچھا نام بھی لکھ رہا ہے پانچ نام بھی لکھ رہا ہے امامِ شاہ پانچ پھر بھی نیچے لکھ رہا ہے نہیں نہیں اصل میں تو اہلِ بیت میں تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو فلاں بھی ہے تو اس وقت پھر ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں اور وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر سارے آل میں شامل ہیں تو درود کافی ہے نا پھر اللہم صلی علی محمد و آلے تو پھر یہ دل میں چور کیوں ہے جب درود پڑھتے ہیں نماز کے لئے نماز میں تو اتنی پڑھو گے بھائی اس سے تو تم بھاگ نہیں سکتے جب ویسے پڑھیں گے خدبے میں تو کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ آلہ و آلہ و آلہ و آلہ تو بھائی و آلہ و آلہ لعنہ بتا رہا ہے کہ شک ہے شک ہے اگر آل میں ہوتے تو آل میں ختم ہو گیا نا درود یہ باقی سابقے لاحقے لانے کا ضرورت کیا یہ سب لعنہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی اندر سے چاکے پتہ نہیں ہے کہ نہیں یہ لیاو بھائی باہر سے سلامان بیری محمد آلہ و آلہ تو تین شعر میں نے ہوا یہ کہ وہ جس شعر کے نیچے اس نے تعلیق لگائی تھی یہ ہاتھ شعر لگائی تو میں نے اسی پر ہی اسی کا اردو منظوم ترجمہ کر کے ان کو بھیجا تینوں عربی کے اشار میں نے کہا لو بھائی ہم نے بھی اس کو محفوظ کر دیا امام شافعی کے کلام کو اردو میں اسی قاضیے میں اب پہلے آپ عربی شعر سن لیں پھر میں آپ کو منظوم ترجمہ اس کا سنا دوں گا وہ اس لیے کہ دیکھیں یہ پہلے سے میرے ذہن میں نہیں دھامز مون رہا ہے بات یہ تھی کہ یہاں آیا کہ تھوڑا سا ذرہ سے آپ کو وہ کرکھا جائے کہ واقعی بالکل ہی آپ نہ سو جائے ایسا نہ ہو جائے سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر آئیے امام شافعی فرماتے اِذَا فِي مَجْلِسٍ نَسْكُرْ عَلِيًّا وَسِبْتَهَى وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَةِ يُقَالُوْ تَجَاوَذُوْ يَا قُومُ حَاذَا فَحَاذَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِذِيَّةِ بَرَيْتُوْ إِلَى الْمُحَيْمِنْ مِنْ اُنَاسِنْ يَرَوْنَ الْرَفْضَحُبَّ الْفَاطِمِيَةِ کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاطمہ کا میں نے قافیہ بھی وہی رکھا ہے اور وزن بھی وہی بحر بھی وہی رکھی ہے کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاطمہ کا کہا ایک قوم نے فوراً یہ بڑھ کر یہ ظالم لگ رہا ہے رافظی سا یقالو تجاوزو یا قوم حازا فہازا من حدیث الرافظی کہا ایک قوم نے فوراً یہ بڑھ کر یہ ظالم لگ رہا ہے رافظی سا بری ہوں اے خدا اس قوم سے میں جہاں ہو رفض حب فاطمیہ برائتو الى المحیمن من اناسن یرون الرفض حب الفاطمیہ بری ہوں اے خدا اس قوم سے میں جہاں ہو رفض حب فاطمیہ سلامات بھی دیئے محمد آل محمد پر چلیے میں نے کوشش کی کہ ذرا صاحب کو بیدار رکھا جائے اب آئیے اب یہ چوتھے اور پانچے امام کے وہ شاگرد جنہوں نے جو سیاہ ستہ کے راوی جنہوں نے سیاہ ستہ نے ان کو سقہ مان کے ان سے حدیثیں لیئے شاگرد کس کے ہیں چوتھے اور پانچے امام کے پہلا نام عمر ابن دینار آپ کو جگہ جگہ سیاہ ستہ میں نام نظر ہے ان عمر ابن دینار عبد الرحمن ابن عمر عوضائی عبد الملک ابن عبد العزیز قررہ بن خالد صدوسی محمد بن منقدر مدنی یہ تو بہت مشہور نام ہے یہ بہت مشہور نام ہے چوتھے اور پانچے امام کے شاگرد ہیں یہ سب امام سجاد اور پانچے امام کے شاگرد ربیہ ابن عبد الرحمن سلیمان بن مہران عامش عبداللہ ابن عبی عبداللہ ابن عبداللہ یعنی مہران سلیمان ابن مہران عامش عبداللہ ابن عبی بکر ابن حضب مدنی یہ سب کے سب سیاہ ستہ کے راوی کچھ کے نام لیے یہ راو میں نے کہا ہے تاکہ ریکارڈ ہو جائے میں چاہتا تھا یہ سب نام آپ تک پہنچ جائیں یہ نام پہنچ جائے یہ سب کیا ہیں کیونکہ امام نے علم باٹھتے وقت کبھی دیکھا کہ کون آیا کہاں سے وہ جو بھی آیا کہ لو ہندوستان سے جاتے تھے پڑھتے تھے مسیحی آتے تھے پڑھتے تھے پڑھ کے جاتے تھے علم باٹھنے میں تھوڑی ہوتا تو اب یہ بحث نہ کیجئے کہ فلان شاگر تھا کہ نظر رہوا کرے شاگر ایک کلاس میں ہزار آدمی آکے بیٹھ رہا ہے سر یہ ایک ستھا کہیں کیا ایک برابر کیوں دیں گا کچھ ہوتا ہے پہلے نمبر کے کوئی نائنٹی پرسنٹ والے اور کوئی نائن پرسنٹ والے ہوتے نہیں ہوتے سارے ہوتے کی نہیں ہوتے کراچی میں تو خیر پڑھائی لکھائی ختم ہو گئی یہاں تو ماشاءاللہ پندرہ فیصد پاس ہوتے ہیں پچاسی فیصد فیل ہوتے ہیں آپ کو پاس ہونا ہو تو آپ گاؤں میں دعا کیجئے وہاں پہ پچاسی فیصد پاس ہوتے ہیں پندرہ فیصد فیل ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو پڑھے لکھے رہی نہیں نہ ہمارے سکولوں میں پڑھائیے نہ کالجوں میں نہ ٹیشن سینٹروں میں کچھ بھی نہیں رہا کراچی میں نہ جاہل ہو گئے آپ بھی آپ کے بچے بھی یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی یہ ہمارا بورڈ کہہ رہا ہے وہ رشوت خور بورڈ جو فیل کرتا ہے تاکہ پیسے لے کے بعد بچوں کو پاس کریں جس کا پیسے ہوں کے پاس کریں یہ اس طرح کا خبیص نظام سارا دوسروں کا کیا دھرنی ہے اس میں آستین کے سامپ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہم لوگوں کو سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر سونج میں آگئی لو بھائی ستر فیصد فیل پچھتر فیصد فیل کیا اورائے تماشا کیا بدماشی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں آواز نہیں نکلتی سب کو موہ میں ٹھوس ٹھوس کرنے والے حرام کے بند کر دیئے سب کے موہ بڑے بدماش بنتے تھے اب کدھر ہو اب کدھر ہو سب جب تباہ برباد کر دیا گیا پوری قوم کو اب کوئی نہیں بولنے والا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ٹھیک ہے جناب چلیے اب وہ آپ کو پتا ہے اس کے بغیر تو میری مجلس ہوتی نہیں ہے اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہوں پھر وہ حسن زفر نہیں رہتا پھر پتہ نہیں کچھ اور ہی بن جاؤں گا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر بس بہت سارے نامیں دو کا ذکر اور کریں یہ بات ہے یہ ادھر چوتھے امام کے ایک اور شاگرد پانچویں امام کے زیادہ از وقت گزارا ابان ابن تغلب مشہور نام ابان ابن تغلب پانچویں امام کا وہ شاگرد ہے جس سے امام فرماتے ہیں پہلے تو ہی بتائیں پانچویں امام کس شہر میں رہتے تھے بچے سے پوچھا ہوں کسی بتا دو جلدی سے بیٹا آواز آئی مدینہ میں کہاں رہتے تھے پانچویں امام مدینہ میں اور مسجد نبی کہاں ہے مدینہ میں کتنی دور ہوگا امام کا گھر مسجد نبی سے کتنی دور ہوگا ہے یہ سمجھنے والوں کے لئے بات کہہ رہا ہوں ابان ابن تغلب وہ شخص ہے جس سے امام فرماتے یا ابان اجلس فی مسجد مدینہ تے و افت ناس اے ابان جاؤ مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے لئے فتوے دو ہمارے والے ہوتے ہیں کیوں بھائی ابان کون ہوتے ہیں ہم تو مولا سے ڈائریکٹ لیں گے مولا ہے مولا ہے مدینہ میں ہے کسی دودھرے شہر میں نہیں ہے لیکن بتائرے اپنے شیعوں کو کہ ایک سسٹم ہے ہمارا کام لوگوں کو فقی بنانا ہے لوگوں کو جاہل بنانا نہیں خود امام فقی بنانا کر بتا رہا ہے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ جاؤ کیا آبان نہیں ہے تمہارے درمیان جاؤ آبان سے پوچھو ابو بصیر نہیں ہے تمہارے درمیان جاؤ ابو بصیر سے پوچھو محمد بن مسلم نہیں تمہارے درمیان جاؤ محمد بن مسلم سے پوچھو ضرارہ ابن آئین نہیں ہے جاؤ اس سے پوچھو یہ ہے اماموں کے جواب اور آج کا مقرات کہتا ہے نہیں میں تو مولا کی سنوں گا ڈائریکٹ مجھے اور کسی کی تقلید کرنی نہیں ہے تو مولا سے تو پوچھے لیں وہ کیا چاہتے ہیں ہر دکھا اپنی مردی اپنی ٹانکڑائی جاتا ہے فسائی جاتا ہے تو سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ابھی اور کل انشاءاللہ زندگی نہیں جب آئیں گے چھٹے امام تب کوٹے پھر دیکھئے کیا ماشاءاللہ پانچویں امام کے شاگردوں کے جو نام ہیں نام کتنوں کو پڑھائیں وہ نہیں معلوم جو نام محفوظ ہے تین سو فقہ کتنے تین سو ایک ہی بنا دیتے کافی تھا اتنے سارے کیوں بنا ہیں نہیں پھیل جاؤ روح زمین پر پھیل جاؤ ہماری تعلیمات کو عام کرو جاؤ ہماری تعلیمات کو پھیلاؤ ابو حمزہ سومالی نام یاد آگیا کتنا مشہور نام ہے رمضان میں پڑھتے ہیں نا دعائے ابو حمزہ سومالی کس کے شاگرد ہیں چوتھے امام کے کیوں چوتھے امام نے اتنا بڑا صحیح سجادی آپ کو دے دیا دعاوں کی صورت میں کس نے پہنچایا ڈائریکٹ امام نے نہیں شاگردوں کو تیار کیا شاگردوں کو حمز کرایا شاگرد بنائے انہیں حمز کرایا کہ کتابیں جلا دوگے لوگوں کے دل سے کیسے نکالوگے سینوں سے کیسے نکالوگے کتابیں جلائیں نا میں نے کتنے شروع میں جو کتابوں کے نام لیے ان شاگردوں سے ختم کتاب خانوں کے کتاب خانے جلا دی بس عزیزوں ختم کیا میں نے آپ کی ذہماتوں کو ختم کر رہوں آج کی میں جیسے یہاں پر بس ذہن میں رکھو افقہم ناس چھے افقہ لوگ ہیں افقہ پانچویں امام کے زمانے میں کتنے چھے جن کے نام وہ نام لیتا ہوں اور وطمہ صاحب پر آتا ہوں آپ کو چھے نام وہ ضروری ہیں چلی وہ آپ کو بتاتا چلا جاؤ جن کو کہا جاتا ہے افقہ راویان افقہ یعنی فقیح سے افقہ کبیر سے اکبر ہے نا عظیم سے آزم وہ اس میں تفضیل کہنا پہ فضیلت والا اکبر یعنی اب اس سے بڑا کوئی نہیں افقہ یعنی بس ختم فقہات اس کے اوپر ختم ہوں گے چھے راویوں کے نام اور ان میں اور بھی ان کے بھائی بھائی سب ان کا کل ذکرہ دے گا زرارہ ابن آین معروف ابن خربوز ابو بصیر جن کا نام سنتے رہتے ہیں بھبو اسیر حسدی فضیل ابن یسار بہت مشہور نام ہے محمد ابن مسلم برید ابن معاویہ اجلی نام پہ نہ جائیے گا اس زمانے میں ایسی نام ہوتے تھے کنورٹ ہو کے بھی آ جاتے تھے تو اپنے باپ کا نام تو نہیں بدل سکتا کوئی وہ جو اچھا والا تھا یزید کا جو بیٹا تھا یزید کا بیٹا اچھا والا تھا کہ نہیں تھا تو نام پہ تھوڑی جائیں گے بھئی ہمیں تو کام پہ جانا ہے سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ٹھیک ہے نا یہ نام بعد میں رد ہونا شروع ہے نا کہ پھر لوگوں نے وہ نام رکھنا ہے متروک ہو گئے ہماری وہ نام رکھا جاتا تھا عام نام تاربوں میں رکھا جاتا تھا بعد میں آہستہ 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 ہماری کسی بچے کا نام زیاؤلق ہوتا ہے اب پہلے تو ہوتا تھا نام میں خرابی تھوڑی لیکن وہ ملون ایک پیدا ہو کے چلا گیا پورے ملک کو ایسی دلدل میں پھیک گیا نکلنے کا نام ہی نہیں مل رہا تو اب نہیں رکھتے نا ہماری نام ہماری نام نہیں رکھتے ہو دوسرے رکھتے ہو ہم نہیں رکھتے بھائی ہم نام عبد الرحمن نام کے برا ہے کیا لیکن رکھتا ہے کوئی شیعہ نہیں رکھتا کیوں وہ خبیص کا نام ہے ابن ملجم کا عبد الرحمن ابن ملجم میں مرادی سمجھ میں آگئی بات اتنی سی بات سمجھ میں آگئی یاد رکھ کہ اہلِ بیت نے علم باٹنے میں کوئی قصر نہیں چاہتا گھر کے غلاموں کنیزوں کو کیسا بنا دیا کیسا بنا دیا جو قرآن کی زبان میں گفتوب گرد یعنی معصومین کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ جو گھر کا نوکر ہے ملازم ہے کنیز ہے غلام ہے یہ بھی جب بھار جائے تو معلوم ہو دنیا کو کہ اہلِ بیت کا غلام آ رہا ہے آلِ رسول کا غلام ہے بھئی اس سبب کو یاد کر لو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو علم سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں علم کے زیور سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو اس لئے اگر کچھ لوگ مسلسل اس پہ زور دیتے ہیں تعلیم 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 تو بھائی ان کا دل کا درد ہے کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ اپنی نسلوں کو علم کے راستے پہ ڈالو بھائی سب جنت میں چلے جاؤ گا میں بھی کہنا ہوں جاؤ چلے جاؤ سارے چلے جائیں گے میں بھی مجھے بھی لیتے جانا اپنے ساتھ انشاءاللہ آپ نے سے کوئی ایک میرا ہاتھ پکڑے گا لے جائے گا مجھے یقین ہے کوئی مومن میری شفاہ ضرور کرتا بات جنت کی تھوڑی ہے سمجھے اس بات کو بات جنت کی نہیں ہے جملہ یاد رکھے گا میرا کئی بار کہہ چکا ہوں شیعہ وہ نہیں ہوتا جو جنت کی لالچ کرتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جنت اس کی لالچ کرتی ہے شیعہ جنت کا مشتاق نہیں ہوتا جنت اس کی مشتاق جنت شیعہ کو چارچاند نہیں لگاتی جنت کی زینت علی کا شیعہ زینت یعنی زیور جنت کا زیور ہے جنت کا حسن ہے علی کا شیعہ سمجھ میں آئی بات ہے اور دلیل آپ کے سامنے ہے شبِ آشور کیا ہوا تھا شبِ آشور کیا ہوا تھا حسین نے کہہ دیا تھا میں زامین ہوں جاؤ چلے جاؤ تو چلے جاتے زمانت مل گئی تھی جننت کی چلے جاتے جننت کی لالج میں تو ہم سب کر رہے ہیں وہ بھی چلے جاتے کہ جننت ہو گئی اب چلو کون لڑے جاندے جننت مل گئی نہیں گیا نہیں گیا نا کیا کہتے تھے مولا بات چلنت کی تھوڑی ان کی غیرت ان کی حمیت گوارہ نہیں کرتے آپ کو ان بھیڑیوں درندوں کے درمیان چھوڑ کر چلے جائے کیا ہموں دکھائیں گے رسولِ خدا کو انہیں تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی نا کہ علی کے سامنے کیا ہموں لے کے جائے گے دخترِ رسول کو کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو کیا ہموں دکھائیں گے جنت تو ایک طرف ہے کہ حسین کو چھوڑ کر آگئے ان خوخوار درندوں کے درمیان میں سمجھ میں آئی بات تو ان لوگوں کی جنت مشتاق تھی کہ کب یہ میرے پاس آئیں اور کب میرے حسن میں اضافہ ہو جائے گا کب میرے پاس جون غلام ہے غلام ہے نا حبشی غلام سیاہ غلام جب اجازت کے لئے آئے تا ستر سال سے زیادہ غسین نے منع کر دیا تا حسین بوڑے ہو گئے آپ نے بہت خدمت کی جانا جناب عبوظر غفاری کے زمانے سے تھی جناب عبوظر غفاری کے غلام تھے پھر ادھر آگئے تھے پھر جناب سیدھے سجاد کی غلامی میں تھے کربلا میں کہہ آپ جائیئے آپ آزاد ہیں آپ پر سے جہاز ساقیت ہے آپ ضعیف ہو گئے آپ نے بڑی خدمت کی عماری تو جان دے ایک جملہ کہا تھا جان نے بڑا عجیب میں پڑھ چکا ہوں انسارِ حسینی میں یہاں موجود ہے تاریخوں میں برداشت کر لیجئے گا آپ کیا کروں لکھا ہوا ہے کہنے لگے جان مولا میں جانتا ہوں کیونکہ میں سیاہ ہوں میرا خون سیاہ ہے آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون ہاشمیوں کے پاک خون میں مل اب بتائیے کیسا جملہ ہے یہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی حسین کی حسین نے جان کو سینے سے لگا کے بھیچا ہے اور آسو بہنے لگے مولا کے جان یہ تو کیسی بات کر رہا ہے تو نے کیا کہہ دیا جان جان اتمنان رکھ تیرا خون ہمارے خون میں ضرور ملے گا ضرور ملے گا اور سن جان تجھے بشارت دیتا ہوں قیامت کے دن عرصہِ حشر میں ایک منادی ندہ دے گا کس وقت جب اچانک ایک نور ساتے ہوگا ایک طرف سے نور ایسا نور لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اہلِ محشر پکاریں گے معبود یہ کس نبی کا نور ہے کس پیغمبر کا نور ہے کس امام کا نور ہے تو وہ آتیوِ غیبی ندہ دے گا ایک ملک ندہ دے گا یہ کسی نبی کا نہیں پیغمبر کا نہیں امام کا نہیں یہ حسین کے غلام جان کا نور اللہ تیرے چہرے پیسہ نور دے دے گا چون یہ بالکل میں نے لکھا ہے اس واقع کو یاد رکھیے گا انسارِ حسین میں یہ حوالہ دے کے لکھا ہے اس بات کو میں نے تیرے چہرے پیسہ یہ ہے غلام کنیزوں کا کیا حال ہے آج وہ ہر سال جس کا انتظار کرتا ہونا مسائب کا وہی پڑھوں گا جنابِ شیرین کے مسائب لیکن یاد رکھے گا یہ امامِ حسین کی کنیز نہیں ہے اہلِ بیتِ رسول کی کنیز نہیں ہے جنابِ شیری شیری تو کنیز ہے جنابِ شہربانوں کی اسی لئے آزاد کر دیا تھا حسین جنابِ شہربانوں کے وسائل کے بعد آپ آزاد ہیں آپ جائیے یہ تو ساتھ آئیں تھے جنابِ شہربانوں قطع زمین دیتے ہیں آپ کو زندگی ازارنے کے لئے زادِ راہ اور ساز و سامان دیتے ہیں آپ جائیں زندگی کیجئے لیکن آزاد نہیں ہوتی کہتی تھی مولا آپ کا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤ لیکن حکمِ امام کا نہیں شیری ہے بس اب یہ وقت آگیا اب تم جاؤ اپنی زندگی بسر کرو تمہیں قطع زمین بھی دیتے ہیں رقب بھی دیتے ہیں زندگی بزارنے کے لئے کہتی مولا پھر ایک وعدہ مجھ سے کریں پھر میں جاؤ گی وعدہ کیجئے ایک دن کبھی زندگی میں ایک دن میرے مہمان بن جائیں تاکہ میں فخر کرسکو نا مولا نے سوچ کے کہاں اچھا شیری عبول ہے بنیں گے تیرے مہمان وعدہ کر لیا تو نہیں مولا اکیلے نہیں آلِ رسول کے ساتھ خاندانِ رسالت کے ساتھ شہزادیوں کے ساتھ شہزادوں کے ساتھ پھر سوچا حسین کہاں اچھا شیری جاں وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بن بس شیری ایک بات کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے اور تو پہچانے ہی نہیں مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی تو میں خار آپ میرے مہمان بنے میرے گھر آئے اور میں پہچانوں بھی نہیں اچھا شیری جا ہاشمی خواتین میں اعلان ہو گیا شیری جا رہا ہے یہ بھائی جس کو جو خلق دینی ہے دے دو اس کو اب جیسے دستور ہے جو کچھ لا رہا ہے سامان لے کر آ رہا ہے اس کے زادہ راہ کے لئے طور پر دیرہ ہے لیکن جو بھی بی بی آتی تھی ایک چادر بھی ساتھ لاتی تھی تو ذرا ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا تو شیری ان چادروں کے ڈھیر کو دیکھ کے کہتی تھی مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی مولا فرماتے ہیں لے جا شیری شاید کسی دن کام آ جائے کچھ سمجھی نہیں سمجھی چلی گئے کوفے کے بہار ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے بلندی پہ گھر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا بستی میں بڑی عزت ہے اس کی کیونکہ سب جانتے ہیں حسین کی کنیزی سے آئی ہے اور حسین نے اس سے وعدہ کیا ہے مہمان بننے کا تو اس کے بہانے ایک دن ہماری بستی میں فرزند رسول مہمان بن کے آئے گا مہینے سال گزرتے چلے گئے گزرتے چلے ایک زمان آیا جب شیری نے سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ مکہ سے نکل گئے ہیں عراق کے ارادے سے اب خوش ہو گئے اب اسے یقین ہو گیا کہ اب میرا مولا اس سفر میں ضرور میرا مہمان بنے گا پوری بستی میں خبر پھیلا دی دیکھو فرزند رسول آنے والے ہیں میرا مہمان آنے والا ہے ہم باہر نکل کے استقبال کریں گے اپنے آقا کا تیاریاں شروع ہو گئی سجاوٹ بناوٹ جیسا کہ دستور ہے جیسا میمان ہوتا ہے ویسا سجایا جاتا ہے لیکن اور مہینے گزرتے چلے گئے پھر اچانک کچھ عجیب سی خبریں کیونکہ قافلے تو آتے جاتے ہیں نا راستہ ہے خبریں آ رہی ہیں لیکن شیری یقین نہیں کرتی تھی کیوں بس اسے تو ایک بات معلوم تھی کہ امام نے وعدہ کیا ہے جب امام نے وعدہ کیا ہے تو پورا ہوگا امام آئے گا میرے پاس باقی کسی خبر پر وہ یقین نہیں کرتی تھی اور دن گزرتے چلے گئے راستے میں جا کے بیٹھی جاتی تھی سارا دن بیٹھی رہتی تھی رات کو واپس آتی تھی ایک دن اسی طرح تھکیہاری آئی ہے رات تاریک ہوئی اپنے حجرے میں گئی ہے اس طرح کے تھوڑی دیر کے بعد غلام کنیدیں حاضر ہو گئے کہ حاکم کا قافل آیا ہے دروازے پہ کسی جنگ سے آ رہے ہیں باغیوں کے سر ہیں کچھ قیدی ہیں اور قیدیوں میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے بس یہ عورتوں بچوں کا سن کے شیریں خود اٹھ کے آگئی دروازہ قلعہ کا کھولا سامنے منظر ہے سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشلے رات کی تاریکی میں ان مشلوں کی روشنے میں دیکھا کہ ہاں ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نیزوں پہ کچھ سر ہیں اور سر لہو میں ڈوبے ہو جازہ پہچاننے کا سوال ہی نہیں پھر رات کی تاریکی اور پھر اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پھر اس نے نظریں گھمائی نیزوں سے دوسری طرف تو کیا دیکھا ناکوں پر بیبیاں ہیں بیبیوں کے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں اور بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے شیری کہتی ہے کوئی بہتی معزز خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے تیسرا منظر نے اور اس کو عذیت دی کیا دیکھا ایک بیمار و لاغر جوان ہے زنجیروں میں جھکڑا ہو ہتھکڑیاں بیڑیاں توقع خاردار گلے میں دروازے کھلوا دیئے شیری نے آؤ رات میرے قلعے میں گزارو سب داخل ہو گئے ہجرے کھول دیئے سپاہی سب ہجروں میں چلے گئے قیدی وہیں ایک دیوار سے لکے بیٹھ گئے شیری سمجھ گئی ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے آئی سپاہیوں کے پاس اگر اجازت ہو تو کچھ ہجرے ان کے لئے بھی کھول دو قیدیوں کے لئے کہا ہاں تیرا گھر ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں جلدی سے آئی کہتی ہے بی بی اٹھو میں نے اجازت لے لی کنیزوں سے کہا ان کے ہاتھ کھولو میں نے اجازت لے لی آپ بھی ہجرے میں آرام کیجئے جب تک آپ میرے گھر میں ہیں ہر خدمت جو ہو سکتی ہے میں کروں گی میں نے حکم دے دیا آپ کے لئے بہترین غزہ تیار ہو میں آپ کے لئے مسندے لگواتی ہوں آپ آرام کیجئے کیونکہ میں نے اپنے مولا سے صدا ہے کبھی قیدی پر زیادتی نہ کر دوں کبھی کسی قیدی پر ظلم نہ کر دوں جلدی سے لے کر آ گئی خجرے میں بٹھایا کنیزوں کو حکم دیا بہترین غزہ تیار کرو ان سب کے لئے اتنا مہربان جو پایا ایک بی بی نے شیرین سے کہا شیرین ایک بات مانے گی کہا دیکھو جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی بتاؤ کیا چاہتی کہ دیکھ تیرا گھر ہے شاید تیری بات مان لیں بس رات بھر کے لئے ہمارے مقتولین کے سر ہمیں دلوا دے میں بات کرتی ہوں میں بات کرتی ہوں کہی سپاہیوں کے بعد دیکھو میرا گھر ہے کہیں نہیں جا سکتے مناسب سمجھو رات بھر کے لئے نیزے جن پہ ان کے وارثوں کے سر یہ دے دو کہاں لے جاؤ ہم بھی آرام سے سوئیں لے جاؤ ان سروں کو وہ جناب جلدی سے اس کے غلام کنیزوں نے وہ سر اٹھائے نیزے اٹھائے پہنچائے وہاں اگر حیران شیری یوں ہوئی آنے کے بعد کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے بعد بھی کوئی بی بی روتی نہیں بیچھین ضرور ہے بی 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 روتی نہیں ہے یہ بات اس کے لئے تاجب کی اسی تاجب کے عالم میں واپس پڑتی ہے تو اسی بی بی نے کہا شیری ایک بات اور مانے گی کہا بی بی میں نے تو اسے کہا نا جو میرے بس میں ہے مانوں گی بتا آپ کیا چاہتی کہ شیری جب سے ہمارے وارث قتل کیے گئے ہیں نا ہمیں رونے کی اجازت نہیں یاد ہے نا آپ جب کوئی بچی روتی تھی اس کے رخصاروں پہ تماشے مارے جاتے تھے جب کوئی بی بی روتی تھی اس کی پشت پہ تازیانیں برسائے جاتے تھے شیری تیرا گھر ہے اتنی اجازت دے دے ہم آہستہ آہستہ رو لیں شیری تڑپ کر کہتی ہے جی بھر کے رو میرا گھر ہے کوئی پابندی نہیں اور سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا ان کو رونا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے میں نے مولا سے سنا ہے قیدیوں کی حاجت دوسروں کے حق میں جلدی پوری ہوتی ہے وہ بی بی کہتی ہے شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے کہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی میرا مولا حسین راستے میں میری شہزادیاں زینبہ میں کل سوم راستے میں ہیں دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آجا خیر سے میرے مہمان آجا اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا شیری واپس پلٹی دو قدم چلی تھی کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین تیزی سے مڑی شیری اس بی بی کے سامنے آ کر کہتی ہے خبردار اوہ بی بی سب روئے تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گی اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی وہ بی بی کہتی ہے شیری قبول ہے ادھر شیری چلی ادھر آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی پھر شیری پلٹی اوہ بی بی یہ نام لے کے بھی میں تجھے نہیں رونے دوں گی اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے وہ بی بی کہتی ہے شیری یہ بھی قبول ہے اب شیری کے کانوں میں آواز آتی ہائے میرے اکبر کا بابا اب نہ رہا گیا شیری سے واپس پلٹی دو زانوں بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے دست بستا ہاتھ جوڑ کر کہتی اوہ بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا ترہ ترہ کے وسوسے مجھے گھیر رہے ہیں ارے تو بتا تو صحیح تو نے اپنا تعریف ہی نہیں کرایا تو ہے کون کہاں کی رہنے والی ہے تیرا نام کیا ہے تجھ پر کیا گزر گئی تیرے ساتھ کیا سانحہ بیٹھ گیا کوچھ بات نہیں کرتی زینب کوئی جواب نہیں دیتی زینب جب کوئی جواب نہیں ملا تو اب شیری کہتی ہے تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں بتا 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 تُو کو بس اب زینب کے زبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا بھول گئی نا میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائے اور تُو پہچان بھی نہ سکے شیری نے پچھاڑیں کھانی شروع کر دی اے شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں میرا آقا حسین کہاں ہے میرا عباس کہاں ہے میرا علی اکبر کہاں ہے یہ سب کیسے ہو گیا پس زینب نے ہاتھ پکڑ کہاں بس کر شیری بس کر کس کس کا نام لے گی بھری سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب سب کو گنج شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب کوئی نہیں بچا شیری کوئی نہیں مردوں میں یہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا تیرا امام ملاقات کرے گی وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پیسر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے سر و سینہ پیٹتی ہوئی جا رہی ہے سوہ نیزہ چلاتی جاتی ہے خوب میرے مہمان بنے ہو اے میرے سید و سردار خوب وعدہ نبھایا خوب مجھ دکھیاری کو شرف میز بانی بخشا ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کل سوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادریں بھی نہ ہو اللہ علانت اللہ ہے